اسلام علیکم میں محمد کاشیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاک دبائی شیف تو آج آپ کے لئے بہت زبزد قسم کی ریسپی لے کے ہیں آلو کا پراتھا بنانا بہت ہی آسان ہے ہمیں آلو پراتھا بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو آئیے دیکھتے ہیں آلو پراتھا کس طریقے سے بنائیں گے دو کلو آلو لے لے ہیں یہ چھیل رہے ہیں اس طریقے سے چھیل لیں گے آلو کو دو کیجی آلو ہیں اس طریقے سے چھیل لیں گے الحمدللہ آلو ہم نے چھیل لیا ہے ایک برطن لیں گے جس میں ہم نے آلو اوبیل کرنی ہے آلو کے چار پیس کر لیں گے اس طریقے سے آلو کے چار پیس کر کے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اسی برطن میں ہم اوبیل کر لیں گے یہ دیکھیں جی چلے پر رکھ دیا ہے چلہ آن کر دیا ہے اس طریقے سے اوبیل آنے دیں گے اور اس کو ڈھکن لگا دیں گے الحمدللہ آلو ہمارے اُبیل ہو چکے ہیں زیادہ نہیں نرم ہونے چاہیے تھوڑے سخت رہنے چاہیے یہ دیکھیں آلو ہلکے سخت نظر آ رہے ہیں اس کو دوسرے برتن میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ کٹوی آدھا چمچ نمبگ حق بزرد حل دی پوڈر آدھا چمچ ایک چمچ فل بھراوال لال مرچ پوڈر کا اور دو چمچ اس میں ڈالیں گے سوکا دھنیا کوٹا ہوا کوٹا ہوا ڈالیں گے تو اس کی بہت اچھی خشبہ ہوتی ہے اور اس میں ہرہ دھنیا جائے گا اور گرین چلی بریک بریک کٹی ہوئی یہ بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے آلو کو توڑتے بھی جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ مکس بھی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں نمبگ بھی اپنے حساب سے ہم نے چیک کر لیا ہے اب دوسری طرح ہم برطن لیں گے جس میں ہم نے نمبگ اور دو عدد انڈ ایڈ کر دی ہیں پچاس گرام کوکنگ آئل ایڈ کریں گے سو گرام اس میں جائے گا ملک دودھ فریش دودھ ایک لیٹر اس میں پانی آئڈ کریں گے ایک لیٹر سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہے آٹا ڈیڑ کےجی ٹھیک ہے ڈیڑ کےجی سے آپ پندرہ سے سولہ پر آٹے بنا سکتے ہیں یہ ڈیڑ کےجی ہم نے آٹا اس میں آئڈ کر دیا ہے آٹے کو ہاتھوں کی مدد سے گوند لیں گے سکت زیادہ سکت نہیں ہونی چاہیے نرم بھی نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے ہم گوند لیں گے آپ پندرہ سے سولہ پر آٹے نارمل سیز کے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت مزیدار پر آٹا بنتا ہے زبزرز قسم کا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم آٹا کو اچھے طریقے سے اٹھے کے ساتھ گوند لیں گے پانچ سے چھ منٹ کے اندر اندر ہم آٹے کو گوند لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا آٹا بالکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اپر پانی لگا کے اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ریپنگ کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہاں ویڈیو میس ہوگی دی جس میں ہم نے پیڑے بنا لیے تھے پہلے اور دوبارہ پیڑے بنا لیے ہیں دیکھیں بڑا سیز کا پیڑا ہے کم سے کم دو سو بیس گرام کا پیڑا ہے اس طریقے سے ہم پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں پیڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں جتنے چاہیے تھے ہم نے اتنے لیے لیے باقی ہم نے آٹا رکھ دیا ہے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پھیلا دیں گے پہلے ٹکی بنا دیں گے اوپر آلو کا جو مثالہ تھا یہ رکھ دیں گے کم سے کم ڈیڑھ سو گرام ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے پیڑے جو ہے نا بھر دیں گے یہ دیکھیں دوبارہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جو اگر آلو زیادہ موٹا موٹا ہو وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں پیڑے جو ہے نا پراتھے کی تیار کر لی ہے یہ دیکھیں اب پراتھا بنانا شٹارٹ کریں گے پہلے ہاتھوں کی مدد سے تیل بھی لگائیں گے ٹیبل کے اوپر اور پیڑے کے اوپر بھی تیل لگائیں گے بیلنے کی مدد سے اس کو اس کی ہم روٹی بنا لیں گے پہلے یہ دیکھیں اس طریقے سے تیل لگائیں گے بیلنے کو بھی تیل لگائیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو پھیلاتے جائیں گے زیادہ نہیں پھیلانا نورمل پھیلانا ہے ورنہ آلو جتنا کا مثالہ تھا وہ باہر آ جائے گا اس طریقے سے ہم بنا لیں گے اور سیڈ پہ ہم اس کو رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بنا لیں گے تبہ ہمارا گرہ میں ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہم تبہ بھی بھی ڈالتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آرام سے اس کو تبہ پہ رکھ دیں ہمارے تبہ پہ آٹھ پر آٹھے آرام سے آ جاتے ہیں جس میں ہم چھے بنائیں گے آسانی سے بن سکتے ہیں اب کلٹی کریں گے یہ دیکھیں بہت زبزس قسم کا پراتھا پک رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت مزیدار اب دوسری سیٹ پکائیں گے جو ایک سیٹ کچھی ہوتی پراتھے کو آگے پیچھے کر کے اس کو بلکل برابر ہم نے پکانا ہے یہ دیکھیں اتنا پورا پراتھا ہمارا بلکل برابر پک چکا ہے اب اس کے اوپر لگائیں گے مکھن یہ دیکھیں کتنے پیارے پک رہے ماشاءاللہ اب مکھن اس کو ہلکا ہم نے گھی دینا زیادہ گھی نہیں دینا آپ چاہیں تو ڈالٹا گھی آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے مکھن یوز کیا ہے وہ بھی کم یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ پراتھے بلکل فینل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پک کے بھی آ چکا ہے ہمارا پراتھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے دو پیسز کریں گے یہ دیکھیں گرم ہے اوپر کپڑا رکھ دیا ہم نے اور اس کی چھوڑی کی مزد سے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب لکھ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا پکا ہوئے یہ دیکھیں بلکل آلو ہمارا بلکل برابر ہے کہیں زیادہ کہیں کم بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے پوری کی طرح پراتھا ہمارا کھول گیا ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ